سبسکرائب پر چینل توفان کو کہتے ہیں یہ تمام توفان جو ہے دل میں علیف قسم کی حلچل پیدا کر رہے تھے نسرگ ہے بدل کسے کائس وکارتو یعنی فطرت یہ کیسے اس بدل کو خبول کرتی ہے تو کٹھے ارسوست ہوتو یعنی وہ کہاں پر تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے تو ہے بدل ساماون گھائلہ کٹھے ورود کرتو یعنی فطرت اس قسم کے جو تبدیلی ہے اسے خبول کرنے کے لئے انکار نہیں کرتی آلیلہ بدل سویکارلا اسے تر نسرگات ستہ ہوتاستے یعنی جو ہونے والا بدل ہے اسے خبول کر لیا ایسی بدل ہوتے رہتے ہیں نہمی چیا واپرات لیا فاؤنٹین پین ایو جی دوسرے پین سویکارا ایلا ماجے من ماتر کرکرت ہوتے اب دیکھئے مصنیف دوبارہ لیکھک جو ہے وہ فاؤنٹین پین کے جو ٹاپک ہے اس پر ہی آ گیا ہے یعنی وہ دوست کا دل جو ہے فاؤنٹین پین کے بجائے دوسرا پین خبول کرنے میں کرکر کر رہا تھا ایک اگدی سادہ کرکڑ بدل یہ بہت ہی سیدھا سادہ بدل تھا پنتیانے آلیلی ارس وستہ کیوڑی سارا مناچہ کھیڑ واسطوی کیوڑا سادہ بدل سہج گتیا پچوائے نہ ہوا پنتے ہی ضبط نہ ہوتے یعنی یہ تمام جو دل کا کھیل ہے یہ ایسے چیزیں آپ نے بہت آسانی سے پچانا چاہیے آپن بدل سویکارتانہ کرکر کرتو اب دیکھئے جو عام انسان ہے وہ کیا کرتا ہے ایسی تبدیلی کو خبول نہیں کرتا بدلہ ور ٹیکہ کرتو جب تبدیلی ہوتی ہے تو اس کو نام رکھتا ہے نہ کوچ اشی آگرہی بھومی کا گیتو اور ایسے بدلہ ہو خبول نہیں کرتا اور نہیں کرنے کے لیے وہ آگرہ کی بھومی کا یعنی اس کا آگرہ دھرتا ہے بدلات کا ہی سواغتا ہے تارے ہی آہے یعنی جو تبدیلیہ جو ہے وہ خابلے یعنی جس کا سواغت کرنا چاہیے جس کی آپ نے استقبال کرنا چاہیے ایسی بھی چیزیں ہوتی ہے کن آئی تیہی تپا سن پاہت نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے جسے آپ خبول نہیں کرتے سمجھتے نہیں بدل مھٹلا کی ورودہ سے آپ لے ورطنہستے یعنی تبدیلی کی ہمارا ورود ہونا چاہیے ہمارا ایسا ورطا ہو گیا ہے ایک حدی صدار نہ ہونا رسلی تری آپن ورودہ تو اوہے ٹاک تو ایک قسم کی تبدیلی ہو بھی رہی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کا اپوس کرنے لگتے ہیں اس کا ورود کرتے ہیں صدار نہ ہاں ور ورد سا ملمہ ہے یعنی اس پر جو بہتری لانے کا کام ہے وہ اوپر کا ایک ملمہ ہے تو دکھا ہوا ہے یعنی جب تبدیلی آتی ہے تو وہ حقیقت میں بری لگتی ہے لیکن ہمیں اسے خبول کرنا چاہیے اور اس سے بدل کرنے سے ہمارے زندگی میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں اتکے انہاڑے پاو ساڑے انوبہوت آپن وارت ہو رہا تو یعنی کتنی گرمیاں برسات سردیا ہم نے خبول کی ہے اور اسے سمالا ہے اس کا ہم نے استقبال کیا ہے تجربے کیے ہیں نو نوے انوبہ پچوت جیون کرم کرت رہا تو اور نئے نئے تجربے کرتے رہتے ہیں اور نئے تجربے کر کے زندگی چلتی رہتی ہے پن آزو بازو چین نصر کا پاسو نیوڑے ہی شکو شکت نہیں تو کیا ہم فطرہ سے اتنی چھوٹی چیزیں بھی نہیں سیکھ سکتے نہ ہی آپن بدل صحیح صحیح سویکارت نہ ہی یعنی ہمارے عادت بن گئی ہے کہ ہم جو ہونے والی تبدیلیوں کو جلدی خبول نہیں کرتے سختی کے لیے طرح آپن بدلان نہ ماننے تا دے تو سختی کریں گے تب ہی ہم کیا کرتے ہیں تبدیلی کو خبول کرتے ہیں آپن بدلت نہیں ہم بدلتے نہیں منون آکراس لے لے دھو مرک لے لے رہا تو تو ہم کیا کرتے ہیں تھوڑا سا پریشان رہتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ہم تھوڑے در مکلے یعنی کہ اداسین رہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم تھوڑا سا اداسین ہو گئے ہیں بدلنے ہاں نسرگاچہ استھائی بھاو آئے اب یہ بدلنا کیا ہے یہ استھائی بھاو یعنی موڑ سوا بھاو ہے تو تیچا سوا بھاو آئے آپن ورتنا اللہ ورتنا تلا بدل کھپون گیو شکتنا ہی ہم کیا کرتے ہیں ہمارے جو بڑتاؤں میں آنے والی تبدیلی ہے اسے ہم خبول نہیں کرتے کھپون گینے یعنی خبول کرنا تیتہ ہی سوا بھاو بدلنے آچھی گوشت دورست ٹھیولی پائی جے اور وہاں پر بھی ہم کیا کرتے ہیں ہمارا جو سوا بھاو ہے اسے بدلنے کی جو عادت ہے اسے دور رکھنا چاہیے می ایسا ہے یعنی میں ایسا ہی ہوں ایسا کہتے ہیں ایسے سانگنے آتت آپ لے اللہ دھاننے واتتے آپن تیچا چابیوان بھاڑ گڑتو اور ایسا کرنے میں ہی ہمیں بہت خوشی محسوس ہوتی ہے اور ہمیں اس کا ابھیمان یعنی اس کا فخر محسوس ہوتا ہے بدلنے منجے فلنے بہرنے کاتھ ٹاکنے یعنی بدلنا اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے فولنا ہے بہرنا ہے اور اپنے اندر تبدیلی لانا ہے جنے سوڑوں نوے ہونے یعنی پرانی چیزیں چھوڑنا ہے اور نئی کام کرنا ہے یعنی نئے جو اشارات ہے اسے خبول کرنا ہے زھاڑا ور کوڑی پالوی یہ تھے یعنی جھاڑ پر جو کولے جو کلیاں کھلتی ہے یا پھر کولی کولے کھلتی ہے تو اسے کیا کہہ سکتے ہیں آپ کوڑی پالوی پالوی کیا ہے یہ نئے نئے کومل جو پتے ہوتے ہیں نرم ملائم اسے کہتے ہیں پانے پاڑو لگتا ہے پانہ آڑ کڑیا حصول لگتا ہے اب جب جو پتے ہیں وہ بڑھنے لگتے ہیں تو اس کے پیچھے سے کلیاں کھلنے لگتی ہے تیاجی پھولے ہوتا ہے اور اس سے ہی پھول بنتے ہیں زہاڑا ور سگندہ چا ساندرے چا اچھا اچھا بہر تو اور جھاڑ پر سگند یعنی خوشبو ساندرے یعنی خوبصورتی کا اچھا اچھا یہ قسم کا سن یعنی کے تیوار ہی کھلات نکل آتا ہے فلاتون فڑے فڑے فلے گڑون زانے پنہ پالوی کڑیا فلے آنی فڑے بدل ایک سار کا بدل اب یہاں پر کیا کہا ہے پہلے تو پالوی آتی ہے پھر اس سے کلیاں کھلتی ہے پھول کھلتے ہیں پھل بنتے ہیں پھر سے وہ گرتے ہیں پھر سے کلیاں کھلتی ہیں پھر سے پالوی آتی ہے کلیاں کھلتی ہیں پھول آتے ہیں تو یہ ایک خسم کا بدل یہ مسلسل جاری رہتا ہے بدلنے منجے دوسرے اچھا ہے بھاوناشی سمرس ہونے بدلنے اس کا مطلب کیا ہے دوسروں کے جو احساسات ہے بھاونہ ہے اس سے آپ نے کیا کرنا ہے سمرس ہونا ہے اس کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کو جوڑ لینا ہے سمرس ہونے ایک روپ ہونے یہ کیا ہے واقع پرچار ہے دوسرے اعلیٰ سمجھون گے نے آپن بدلائلہ ہٹانے نکار دے تو اب کیا کرتے ہیں ہم ہٹ یعنی زد زد سے ہم کیا کرتے ہیں بدلنے کا انکار کرتے ہیں آنی آیشیات بھی سمواد اڑون گے تو اور زندگی میں ہم کیا کرتے ہیں وی سمواد سمواد نسنے یعنی بات چیت روک دینا بات توڑنے کا کام کرتے ہیں بدلو ناہی تر دوسرے کوناشی سور زڑنارست ناہی یعنی سور زڑنار ناہی زڑون گھینے مانڈاولی کرنے تر زڑ کرنے یہ بھی کیا ہے واقع پر چاہ رہے ہیں اگر سور نہیں جڑیں گے تو ہم بات نہیں کریں گے سبت رنگ منجے گائے یعنی سبت رنگ کسے کہتے ہیں یہ جیسے کہ سات رنگ ہوتے ہیں اندر دھنوش کے یا جسے خوص خزا کہتے ہیں رینبو کے تو اسی طریقے سے یہاں زندگی کو تجبی دی گئی ہے اب ایک سے دوسرا ہونے والا بدل اور دوسرے سے تیسرا اور اس میں ہونے والی بہت ہی بہترین خوبصورتی سبت سور بھنجے طریق آیا ہے سبت سور ہے کیا اب دیکھیں پہلے سبت رنگ تھا اب ہے سبت سور تو یہ سات رنگ جیسے ویسے ہی سات سور بھی ہے اب کیا ہوتا ہے کہ اس سے جو سنگیت نکلتا ہے اس کا یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے یعنی یہ جو سور ہے یہ ابھی بدلہ نہیں ہے سوراوٹ یہ سواراچی باندھنی کو کہتے ہیں یہ سوروں کی جو چال ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ایک سورہ نے دوسرا سور سوہتاشی جنون گھیتلا نائی ہی تر سوراوٹ زمنار کشی یعنی ایک سور سے دوسرا سور نہیں ملے گا جیسے ملے سور میرا تمہارا تو اگلا سور کیسے جمعے گا بدل آئے منون تر ایک میکان چے مہتوہ آئے یعنی تبدیلی ہے تو ایک دوسرے کی اہمیت ہے کاریا رنگا ملے پانڈریا چے مہتوہ آئے یعنی کالا رنگ رہے گا تو اس سے ہی آپ کو سفاید رنگ کا اب دیکھئے کارا اور پانڈرہ پانڈرہ یعنی سفاید رنگ کا بھی آپ کو اہمیت رہے گی یہ مہتوہ یعنی اہمیت ہیرویہ رنگا چی کھلاوٹ لال رنگا ملے ازوی دستے یعنی ہرے رنگ کی جو کھلنا ہے وہ لال رنگ سے بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر دکھتی ہے تان ہلکہ ہوتو تو ہاتھ سے ہمڑے یعنی جو تینشن ہے تان یعنی تینشن ہلکہ ہوتو یعنی تینشن سے ہلکے کب ہوتے جب آپ ہسیں گے یعنی دکھ بسارت ہوتے آنند شڑکا یا مڑے یعنی جب آپ دکھ کا بھولتے ہیں جب آنند کا یعنی خوشی کا چھڑکاؤں ہوگا اب یہ تان ہلکہ ہونے یہ بھی کیا ہے واقع پر چاہ رہے ہیں دباؤ کمی ہونے لہان مول ایکہ کھیڑیات کھیڑنیات فار کار رحمت نہیں چھوٹا بچہ کسی کھیل میں بہت دیر نہیں لگتا ہے چالہ ناوی نیاچی اور استے اسے نئی نئی چیز دے سیکھنے کا شوق ہوتا ہے تیچا درشتی تچ نوے پنالا سمر جانا چے تیز استے اور درشتی یعنی اس کی نظر میں ہی نئی چیزوں کی طرف جانے کا نئی تبدیلیوں کو خبن کرنے کی جو ہے للک ہوتی ہے آپن بارتے ہیں ویا برو برہا تجلہ حربن بستو اور جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتے جاتی ہے تو اس قسم کی تبدیلیوں کو ہم گھما دیتے ہیں یعنی ایک ایک گوشٹی زکڑون پڑھتو اور ایک ایک چیز جو ہے وہ ہم ایک ایک بندن میں اٹک جاتے ہیں زکڑون پڑھنے بندنات اٹکنے یہ بھی واقع پرچار ہے یعنی پردیش میں جانا اور وہاں پر خوشی حاصل کرنا یہ تمام چیزیں لینے سے بھی ہم بہت زیادہ بچتے ہیں اس کی اہمیت ہمیں کم ہو جاتی ہے آپ نے ہلا بدلہ اچھے نستے یعنی ہمیں بدلنا نہیں ہوتا محنونت آپن بدلی ٹاڑتو اسی لئے ہم اپنی بدلی بدلنے کو ٹال جاتے ہیں تجیلہ ٹاو ٹویت پنا بدلہ کڑے پانیا چی درشتی بدلنے پاسونس آپن بدلہ ناسویکارنیا چا ابھیاس شروع کرو یعنی بدلنے کی طرف دیکھنے کا جو نظریہ ہے درشتی یعنی نظریہ اس سے ہی ہم کیا کریں گے اسے خبول کرنے کے ڈاوے اوزوے ضرور تپاسا اب یہ ڈاوے اوزوے کرنے کیا ہے ڈاوے اوزوے یعنی تار تمیانے بھگنے یعنی ایسا کھوچ بین کرنا اسے دیکھنا پن بدلنا رہا سنا ہی لیکن ہم بدلنا نہیں چاہتے اشی اکانگی بھومی کا گھیو نکا ایسی اکانگی ایک طرفی ایسی ایک طرفی جو بھومی کا ہے وہ نہیں لینا چاہیے نویچے سواگت کرائیلا سندیش وسند تاغمنا بروبر آپن سویکارنار کا یعنی جو ہم کسی چیز کا استقبال کرتے ہیں تو موسا میں باہر جب آتی ہے تو اس سے ہم اس کا سندیش اس کی یعنی شکوان اس کی جو میسیج ہے اسے لینا چاہیں گے کیا بلکل ہمیں لینا چاہیے اور اسے خبول کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ